کہنے لگے ہماری ایک صاحب تھے وہ کے لئے گھر سے باہر نکلنے سے ڈرتے تھے خوف ہوتا تھا ہر وقت پریشان رہتے تھے کہنے لگے میں نے انہیں یا کہار پہنے کا بتایا اور کلمہ شریف کا ورد دیا پہلا کلمہ کا ورد دیا اور اللہ پاک نے ان کو ایسا سکون عطا فرمایا ایسا سکون کہ ان کو اب بالکل گھر سے باہر نکلتے ہو جو خوف ہوتا تھا پریشانی ہوتی تھی ختم ہو گئی آگے سنیں ایک بہن کی شادی کا مسئلہ تھا ہمارے صاحب میں کہنے لگے ایک بہن تھی اس کی شادی کا مسئلہ تھا اور اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی اور کہنے لگے کہ اس کو میں نے آپ سے وظیفہ لیا تھا وہ وظیفہ دیا اور جس کو میں نے جس مقصد کے لئے وظیفہ دیا اور جس میں دیا اللہ پاک نے اس کے مسئلہ حل کر دیا اور اس کو اس کے جو ہے مشکلیں دور ہو گئیں اور اس کی شادی کا مسئلہ بھی اس کا رزق کا سب مسئلہ حل ہو گیا کہنے لگے ایک صاحب تھے ان کے ایک ہمارے دوست تھے ان کی بہن کے شہر کو ویزہ نہیں مل رہا تھا اور گھر بے روزگار بیٹھے تھے بہت پریشانی تھی ان کو میں نے کلمہ بتایا کہ کلمہ کا نساب کرو چار دن میں ان کا ویزہ آ گیا وہ سعجی رب چلے گئے کلمہ بتایا کلمہ کا نساب پڑھو ستر ہزار دفع کلمہ پڑھنے سے جس بندے کے مرنے کے بعد کے مسائل میرا اللہ اپنے نام کی طاقت قوت عظمت سے حل کر دے تو مرنے سے پہلے کے مسائل اسے حل نہیں ہوتے ایک بابا جی مجھے بتانے لگے بابا جی بابا جی بتانے لگے بہت پرانے بابا جی کہنے لگے یہ جو ریل ری لینڈ ہے میں اببا جی کے پاس کھیتوں میں روتی لے کے جاتا تھا میں چولے میں ہوتا تھا یہ پرانی اسطلاح ہے چولے میں ہوتا تھا پہلے بچے ایک ہی چولے میں جوان بھی ہو جاتے تھے بڑے ہو جاتے تھے نیچے کچھ نہیں ہوتا تھا ایک چولے میں کرمہ ایک چولے میں ہوتا تھا چولے میں یہ اسطلاح کی پرانی ہاں جی پتا ہے پرانے لوگ بیٹھے ہیں کون بیٹھے چولے والا ہاتھ گھڑا کرے ہاں چولے میں ہوتا تھا چولے میں اب بے گواز بہت عمر کا بندہ اس وقت وہ سو سے اوپر ہے ابھی بھی زندہ ہے وہ کہتے ہیں میرا کوئی مسئلہ ہوتا ہے کوئی مشکل ہوتی ہے کوئی الجن ہوتی ہے اور زندگی کی کوئی ناکامی ہوتی ہے میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہوں لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سو دفعہ دو سو دفعہ کے بعد محمد الرسول اللہ پڑھ لیتا ہوں ایک دفعہ پھر لا الہ الا اللہ کہلے لگا میں ستر ہزار کے انحساب پڑھتا ہوں ادھر ستر ہزار کے انحساب پورے نہیں ہوتے اللہ میرے مسئلہ حل کر دیتا ہے کہلے لگا میرا بیٹا مرا ساٹھ پیسٹ سال کے اور میں بیٹا مرا یہی لاہور مرا چوفیتیم خانے کے ساتھ میت اس کی گئی کہلے لگا جب میت گئی نا تو مجھے انہوں نے کہا کہ بیٹے کی میت بہت بھاری ہے کہلے لگے میں نے خوراً ایک نساب دل ہی دل میں اس کو بکشا کہ یا اللہ بیٹا ہے میرا کوئی غلطی خطہ ہو گئی یہ بس ماف کر دے میں نے اس کو ایک نساب بکشا اور میں برا آدمی ہوں پھر میں نے میت میں ساتھ لیا تو کہلے لگے پھول کی طرح ہو گیا سارا وزن خطہ ہو گیا اب سنیں یہ بتا رہے کہنے لگے کہ ایک صاحب تھے ان کی بہن کو لیکوریا کا مسئلہ پہ جسم پر زخم ہو گئے تھے ڈاکٹوں کے پاس گئے اور انہوں نے بہت علاج کیا پھر ٹوٹکے بھی کیے کسی سے فائدہ نہ ہوا ان کو وضو کے بعد تین گھونٹ پانی پینے کو کہا دو ہی تین دن میں مسئلہ حل ہو گیا اور ایک کے مخصوص ایام میں تکلیف تھی اور ان کو اور مسائل بھی تھے ان کو وضو کے بعد تین گھونٹ پانے کے لیے پینے کا دہا اور وہ خود بھی ٹھیک ہوئے ہوئی خاتون اور انہوں نے جو ہے اوروں کو بھی اس کے بارے میں بتایا وضو کے بعد تین گھونٹ پانی اب یہ دیکھیں یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو خوشحالی کے راج بتا رہا ہوں ایک بندہ مالدار ہے وہ حضو کے بعد تین گھونٹ پانی پی لے وہ مالدار ہو گا لیکن خوشحال ہو جائے گا اور ایک بندہ خوشحال مالدار نہیں ہے اور اللہ اس کو مالدار بھی کر دے گا خوشحال بھی کر دے گا دیکھو مالداری اور خوشحالی میں فرق ہے آج سمجھ آئی نہیں آیا اب تک مالدار کو خوشحال سمجھاتا آج سمجھ آئیے مالدار اور ہے خوشحال اور ہے ایک ہے مالداری ایک ہے خوشحالی مالداری میں فرق ہے خوشحالی میں فرق ہے مالداری میں فرق ہے موسیقی